آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز اس کا یہ نجارہ یہاں سے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو نیچے آپ کو دیکھنے میں یہاں پر پاتالکوٹ کے بارہ گاؤں یہاں نجاراتے ہیں وکاس کی کرنے یہاں پہنچ چکی ہیں اور نیچے کا نجارہ دیکھیں کتنا سندر نجارہ دکھائی دیتا ہے پاتالکوٹ کے یہاں تک سڑک پہنچ گئی ہے تین گاؤں تک سڑک پہنچ گئی ہے جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد ابھی سڑک نئی پکڈنڈیوں کے جریے وہاں پر بھاریا جاتی کے آدیواسی رہتے ہیں اور وہ پکڈنڈی کے جریے یہاں پر پہنچتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوانچاری ایجنسی اف انڈیا میں کیسائی نیوز میں لیمٹی کی لال ٹین کا چھہ سو چھپنوہ اپیسوڈ یہ نجارہ ہم آپ کو تامیہ کا دکھا رہے ہیں تامیہ سے دھوپ گڑھ کی چوٹی ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک انگریج افسر کے دوارہ دیکھی گئی تھی یہ دھوپ گڑھ کے اوپر کا ہم نجارہ دکھا رہے ہیں سنسٹ پوائنٹ ہے یہ دھوپ گڑھ کا دھوپ گڑھ میں اگر آپ جاتے ہیں تو یہ سنسٹ پوائنٹ آپ کو دکھائی دیتا ہے مہادیو پہاڑیاں جیسے ساتپڑا شرنکھلا میں کہا جاتا ہے یہاں پر استثت ہے دھوپ گڑھ پروت اور پورے مدی پردیش کا سب سے ہائیس پوائنٹ اچھتم بندو ہے سوریودہ اور سوریاس دیکھنے کے لیے لوگ یہاں پہنچتے ہیں بہت سندر نجارہ یہاں پر رہتا ہے ساتپڑا رینج کی ہری بھری وادیوں میں استثت دھوپ گڑھ مدی پردیش کی سب سے اونچی اونچہ ستھان سنسٹ اور سنرائز پائنٹ یہاں پر ہے دھوپ گڑھ پہنچنا اپنے آپ میں ایک الگ رومانچ ہوتا ہے ہم آپ کو لیمٹی کی لالٹین میں لے کر بھی جائیں گے اور وہاں سے واپس بھی لے کر آئیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہاں پر سڑک ہے بہت کھنے جنگل گھماودار سڑک یہاں پر ہے جو آپ کی سفر میں واسطہ میں آپ جب سفر کرتے ہیں تو ایک الگ آلالوک کے انبوتی ہوتی ہے مدی پردیش کے ایک لوتاہیل سٹیشن پچ مڑی اس راجسی چوٹی کے پرویش دوار کے روپ میں کار کرتا ہے یہاں کی جلوائیوں بہت اتم ہیں ونس پتیوں جیووں ونی جیووں سے پوری طرح سمرد ہے اگر آپ پچ مڑی کے یہ دیکھیں اوپر کتنا سندر نجارہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا واسطہ میں لوگ یہاں پہنچ کر آلوکک انبوتی کا انبھاؤ کرتے ہیں دھوپگڑ کے اوپر کا نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سماشاری جنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں دھوپگڑ اگر آپ کو پہنچنا ہے تو پہلے پچ مڑی پہنچنا پڑے گا اور پچ مڑی اگر آپ کو پہنچنا ہے تو وہ سڑک ریل اور ہوای مارک سے بہت بہتر طریقے سے جڑا ہوا ہے سب سے قریبی ریلوے سٹیشن پہ پریا جو پچ مڑی سے باون کلومیٹر دور ہے یہاں سے بھوپال دو سو کلومیٹر اور جبلپور دو سو پچاس کلومیٹر دور ہے بھوپال اور جبلپور میں ہوای اڈے ہیں پچ مڑی میں جپسی قرائے سے ملتی ہیں اور گائیڈ آپ کو لینا بہت آشک ہوتا ہے دھوپگڑ یاترہ کے لیے سب سے اچھا سمیں اکٹوبر سے جون تک موسم بہت اچھا ہوتا ہے ٹریکنگ کے لیے کھولا ہوتا ہے سردیوں کے مہینوں میں آسمان صاف رہتا ہے اور سوریو دیو سوری آست کے شامدار نجارے آپ دیکھ سکتے ہیں دھوپگڑ میں اگر آپ گھومنا چاہتے ہیں تو بیس فال ہے جھٹا شنکر کی گفہ ہے پانڈا گفہیں ہیں ہانڈی کھو ہم آپ کو ہر جگہے لے کر چلیں گے لیمٹی کی لالٹین میں آپ انتجار کریے ہم آپ کو ہر جگہے لے کر آپ کو چلیں گے مدھ پردیش کے ہوشنگ آباد جلے میں یہ پروت شنکلہ استد ہے ہم آپ کو وہی دکھا رہے ہیں دیکھیں کتنی دور تک کا نجارہ یہاں دکھائی دیتا ہے چونکہ فیلحال بارش کا موسم ہے اور بارش کے موسم میں بادل بہت آیت میں ہیں جس کے چلتے سوری آست و سوریو دی فیلحال اس طریقے سے نہیں دکھائی دے پائے گا جس طریقے سے گرمی کے موسم میں دکھائی دیتا ہے پر اس سب کے بعد بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہریالی پروت شنکلائیں ستپڑا کی پروت شنکلائیں یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گے بہت سندر نجارہ من کو ایک سکون دینے والا نجارہ اور جتنا آپ کو یہاں دھوان دھوان دکھائی دے رہا ہے دراصل یہ بادل ہیں آپ اتنی اوچائی پر ہیں بادل بہت قریب سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سوری آست کا سمیہ ہے اور یہ دیکھئے یہاں پر سوری نیچے آ رہا ہے پر کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا بادلوں کے کارن پروتوں کی رانی بھی کہا جاتا ہے پچمڑی کو بارش کا موسم پچمڑی گھومنے کے لیے سب سے اچھا موسم اس لیے بھی مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں بارش کے موسم میں آپ جب گجرتے ہیں تو تھوڑی دیر میں آپ کو ایسی انبھوتی ہوتی کہ ہاتھ پیر میں آپ کے تھنڈک محسوس ہوتی آپ بادلوں کے بیچ اندر سے بھی گجر جاتے ہیں چاروں اور عوشدی پودھے یہاں لگے ہوئے ہیں کس تعداد میں یہاں پر لوگ آتے ہیں کس تعداد میں یہاں سوریہ دے اور سوریہست کے لیے لوگ پہنچتے ہیں دو الگ الگ اسطحان بنائے ہوئے ہیں دو الگ الگ پوائنٹس ہیں ایک سوریہ دے کا پوائنٹ ہے اور ایک سوریہست کا پوائنٹ یہاں پر ہے فیلال ہم آپ کو سوریہست کا پوائنٹ بتا رہے ہیں اور ابھی چونکہ بادل ہیں اس کے چلتے پریٹکوں کی تعداد اس اسطحان پر بہت زیادہ پرتیت نہیں ہو رہے ہیں پھر بھی پریٹک دیرے دیرے آناش آرمب ہو گئے ہیں ابھی سوریہست میں لگ بگ ایک سے ڈیڑھ سے پونے دو گھٹے باقی ہیں دیرے دیرے آ رہے ہیں اور دور دور تک آپ پروتوں کو ونوں کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لئے یہ لیمٹی کی لال ٹین کا چھہ سو چھپنوہ اپیسوڈ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں دور تک پروت شنکھلائیں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گے ہم نے آپ کو اس کے پہلے تامیہ کے پاتال کوٹ میں جہاں سے پاتال کا راستہ مانا جاتا ہے کہ وہاں سے پاتال کا راستہ جاتا تھا اس طریقے کی کیونتیاں ہیں اور تامیہ کے ریسٹ ہاؤس میں کسی انگریج افسر جب وہاں پر بیٹھے تھے تو انہوں نے سوریو دے کی کلنے دھوپگر پر پڑھی تو کچھ ان کو چمکتا سا محسوس ہوا اس کے بعد انہوں نے جنگل کے راستے دھوپگر اور پچمڑی کی کھوچ کی جس طریقے کی کیونتیاں ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس بارے میں کوئی پرٹیکش پرمان توس پرمان تو نہیں ملتے پر یہاں جو آپ کو دکھا جو بھی کیونتیاں ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اس کے بعد ست پڑا پروت شنکھلاؤں کھلاؤں میں پہاڑوں کی رانی پروتی پچمڑی کو یہاں پر ہو جا گیا تھا پچمڑی واسطہوں میں بہت اچھا سل اور یہاں رکنے کے لیے سرکاری ریسٹ ہاؤسز کے علاوہ نیجی طور پر بھی بہت سارے ریسٹ ہاؤسز ہیں اب آج کے سمیے میں یہاں پر ٹینٹ بھی بہت سارے ریسورٹس کے دوارہ لگائے گئے ہیں وہ ایسا انبوتی ہوتی ہے جیسے آپ یہاں بہت جنگل کے اندر رکے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ست پڑا ٹائگر ریزرو ہے اگر آپ گھومنا چاہے تو ست پڑا یہ دیکھئے سورے ابھی اوپر دکھائی دے رہا کافی اوپر ہے سورے پھر بھی وہ چمک وہ لالیمہ ابھی دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ ابھی بہت سمیہ ہے سورے کو نیچے آنے میں سمچاری ایجنسی آف انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لال ٹین کے چھہ سو چھپنوے اپیسوڈ میں فیلال اتنا ہی ہے اگر آپ کو سمچاری ایجنسی آف انڈیا کی سائنیوز میں خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائٹ سبزائب شیئر جنگل کیجئے فیلال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے لیمٹی کی لال ٹین کا چھہ سو چھپنوے اپیسوڈ لے کر بہت جلدہ جنگل فیلال آپ سے اجازت لیتے ہیں جائے ہند موسیقی